ہیلو گائز ویلکم دیو نیوز اپ ڈیٹ پلیز جینا سسکرائب کر لینا گائز میں لیکے آئی ہوں آپ سب ہی کے لئے سرناس کے ایک کلپ دیکھیں رشمی جو ہیں وہ ویکنڈ کے وار پر شہناس کو نیچہ دکھانا چاہتی تھی ایک چھوٹی سی بات کا بہت بڑا مددہ بنانا چاہتی تھی اور شہناس کو نیچہ دکھانا چاہتی تھی دکھانا چاہتی تھی کہ شہناس وومن کارٹ پلے کر رہی ہے اور مطلب بہت ہی گھٹیا لیکن سدھارٹ نے ایسی کلاس لگائی نا وہ سمجھ گئے کہ رشمی کیا چال کھیل رہی ہے اور جو انہوں نے رشمی کو دھویا ہے بھئی واہ 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 تو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لگزری بھزر ٹاکس چل رہا تھا تو یہ طبقہ ہے جب پارس اور ماہیرہ سدھارٹ کی ٹیم میں شامل ہو چکے تھے تو ٹاکس چل رہا تھا اب کیا نا سدھارٹ کو پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ شہناس جو ہیں انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے تھے ان کے پاس بیٹھے تھے تاکہ جیسے آسی میں ہے یا بھاو ہے ان سے چھننے کے لیے آئے تو وہ جو ٹاکس چل رہا ہے اور وہ کچھ سمال لے رہے ہیں ان سے نہ چھن پائیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اس طرح سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے باقی دوسرے ٹیم والے بھی انہیں ہٹانے کی کوشش کرنے تھے تو بھاو تھے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بار بار انگلی سے گودگودی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی اس طرح سے انگلی لگاتے ہیں شہناز منہ کرتے ہیں ایسے مت کرو نا ایسے مت کرو لیکن بھاو جو ہیں وہ کرے جا رہے تھے کہ تو بھی ہٹ جائے ہاں سے یہاں پہ بیچ میں مہرہ بولتی بھی ہے تو بھاو کہتے ہیں ہمارے بیچ چلتا ہے یہ مستی مجھا ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے اس کے بعد جو شہناز ہیں وہ ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بھاو میرے منہ کرنے کے بعد بھی ایسے سے کیوں ٹچ کر رہا تھا مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا ایسے سے کیوں ٹچ کر رہا تھا مجھے ہٹانے کے لئے تو یہاں پہ مہرہ ایک بات بول دیتے ہیں کہ تیری permission کے بھی نہ اگر تو بار بار منہ کر رہے تو کوئی تجھے ٹچ کیسے کر سکتا ہے مجھے کر کے دکھا ہے کوئی تو وہ اس بات کو تھوڑا الگ بھی ملے جاتی ہیں وہ پکڑ لیتی ہیں اور جھنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں بھاو کی طرف سے کہ بھاو شہناز آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے گلت انٹینشن سے اسے ٹچ کیا ہے گلت طریقے سے چھوائے جو بھی ہے تو وہ جو ہے بھڑکنا شروع کر دیتی ہیں یہ یہ وہ شہناز آ کے کہتی بھی جب تجھے پتا نہیں ہے پوری بات کا تو یہاں سے پورا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اب شہناز کی شرٹ کا بٹن دوریت آپ جانتے ہیں تو شہناز چینج کرنے کے لئے جاتی ہیں بھار پھر بھی وہی مدہ چل رہا تھا جو رشمی ہیں اس مدے کو بار بار گرمانے کی کوشش کر رہی تھی شہناز واپس آ جاتی ہیں وہیں گارڈن ایریا میں بیٹھتے ہیں تو رشمی وہاں سے پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے بھاو بھی وہی پہ تھے بھاو یہ آپ کو اس طرح سے کہنے کی کوشش کر رہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے اسے دھارٹ دور پیٹے سوفے پر سن رہے ہوتے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہی سے چلاتے ہیں وہی سے یہ تو کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو مدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پہلے بھی کر چکی ہے میں جانتا ہوں تجھ کوئی اچھی طریقے سے تو کیا کرنا چاہا رہی ہے یہ ان کے ورس تھے ان کا کہنا تھا جب تیرا کوئی مطلب نہیں ہے تو کیوں بول رہی ہے رشمی چپنی ہونے والی تھی حالانکہ ان کی بولتی وہاں بند ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ان کا کام تھا بار بار بولنا تو پھر سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں سیدارٹ پاس آتے ہیں وہ باؤ کو سمجھاتے ہیں کہ جو یہ بول رہی ہے وہ تجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو تو بول رہا ہے وہ شہناز کو سمجھ میں آ رہا ہے تیسرے کی بات ہی نہیں رہ گئی ہے چھوڑ اسے اگر اس کو تمہاری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے پوری بات سیدارٹ یہی کلئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہناز آپ کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ نے گنت انٹینشن سے ڈچ کیا ہے وہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر میں منہ کر رہی تھی تو آپ پھر بھی کیوں کر رہے تھے دونوں میں بہت بڑا ڈیفرینس ہے کہ یہ ہم دوست کو بھی بول سکتے ہیں کہ اگر میں منہ کر رہا ہوں تو مت کر ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہم مسی بجا کر رہے ہیں لیکن اس کو گلت طریقے سے گھمایا جا رہا تھا تاکہ یہ ویگینڈ کے بار پر اٹھے اٹھتا جرور اٹھتا جرور اس لیے کیونکہ باؤ اس طرح سے کر نہیں رہتے جان پوچھ کر اور وہ کلئر لی دکھ رہا تھا کہ وہ جان کی گلت انٹینشن سے ڈش نہیں کر رہے تھے اور شہناز بھی ان کے ساتھ کھو مستی مجا کرتی ہیں تو یہاں پر شہناز گھرتی یہاں پر دیکھیں شہناز کو اسے دھرت کہتے بھی ہیں ہٹ گتی چل مطلب بس کرنا شہناز کہتی بھی یارے کیوں بھڑک رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے مطلب اس طرح سے ان کے بیچ میں بات بھی ہوتی ہے کیونکہ شہناز نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ رشمی اس مدے کو کہاں سے کہاں پہ لے جا رہی ہے وہ تو بیچاری بس کلئر کرنے میں لگی تھی کہ نہیں نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں پر کون سننے والا تھا کیونکہ شہناز کا ایسا تھا وہ اس طرح سے گلت طریقے سے یہ ہی بات کو لے کر نہیں بھڑک سکتی تھی کیونکہ ان کی ایسی نیچر تھی نہیں جو باقیوں کی تھی شگر کوٹٹ کرنے والوں کی پر رشمی جی یہاں پر بھی شانت نہیں بیٹھتی ہیں اس کے بعد وہ ادھر والے سوپے بیعا کے بھاؤ رشمی اور ہیمائشی کھرانا جی ہاں پنجاب کی ٹاپ کے سٹار ہیمائشی کھرانا یہ دونوں بیٹھ کر بھاؤ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ بات آپ کے کریکٹر پر آ رہی ہے وہ اس طرح سے بول رہی ہے بھاؤ بیچارے اچھا وہ اس طریقے سے کہہ رہی ہے مطلب اس کو خود نہیں پتا ہے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا گی یہ اس مدے کو کہاں گھومانے کی کوشش کرتے ہیں اسے دھارت آتے ہیں شہناز کو پکڑتے ہیں پیچھے کھڑا کرتے ہیں پھر سے کہتے ہیں بھاؤ سے کہ اس مدے کو کھشنے کی اس میں پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے جو اس نے بولا وہ تمہیں سمجھ میں آیا جو تم نے بولا وہ اس کے سمجھ میں آیا اب بات ختم وہ کچھ بھی آپ کو غلط کہنے کی یا غلط دکھانے کی کوشش کر ہی نہیں رہی ہے کہ آپ نے غلط انٹینشن سے ٹچ کیا ہے بات ختم اس مددے پہ زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے تب جا کے باؤ ہو رہے ہیں ہمارے رشمی جی شانت ہوئے نہیں تو ان کی پوری تیاری تھی ویکنڈ کے وار پر شہناس کو گھیرنے کی اور انہیں نیچہ دکھانے کی کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر کے بتانا اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں Thank you guys